پنجاب اور وزیرا رہا پنجاب کی ہدایت ہے کہ ہر پندرہ دن کے بعد ایک تحصیل کا وزیٹ جو ہے وہ جو ہے کیا جاتا ہے دویجنل ایڈنسیشن کی طرف سے بھی اور ایڈلسٹک ایڈنسیشن کی طرف سے بھی کیا جاتا ہے اس اس لیے میں آج میں نے تحصیل برے والا کا وزیٹ کی ہے اس میں ایک بیسک ہیلڈ یورٹ ہے اس کا وزیٹ کی ہے اس میں جو عدویات کی سپلائی ہے اس کو چیک کیا ہے جو میڈسن سٹور تھا اس کو اور یہ وہاں پہ آویلبلیٹی آف سٹاف کو چیک کی ہے اور جو پیشنٹ سے ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے تاکہ ان سے پوچھا جا سکے کہ ڈاکٹروں کی جو سربسز ہیں اور دوائیوں کی جو انتستیابی ہے اس کے حوالے کوئی ایشو ہو تو اس کو ساتھ اٹھ کیا جا سکے اس کے ساتھ ہی میں نے تحصیل ہیڈکوارٹر آسپیٹل برے والا کا وزیٹ کی ہے اس میں جو میل اور فیمل وارڈ انڈور وہ بھی وزیٹ کی ہیں جو کرونا ویکسینیشن سنٹر وہاں پہ اسٹبلش کی ہے اس کو بھی وزیٹ کی ہے اس حوالے سے بھی ان سے بات کی ہے اور ان کے جو ایلڈرز ہیں بزرگ ہیں ان کے والدین ہیں ان کی جو موسٹر ڈوز ملنی تھی یا فرسٹ اور سیکنڈ ڈوز کے حوالے سے انشورنس تھی اس حوالے سے بات ہوئی ہے اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ آرازی ریکارڈ سنٹر کا وزیٹ کی ہے وہاں پہ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے کہ کسی کوئی پرابلم مگر ہو اس کو سارٹ اٹ کیا چاہ سکے دنہی مرکز محال یہاں پہ بنایا گیا ہے اس کا وزیٹ کیا ہے یہ نیا انیشیٹیو ہے وہاں پہ جو فردات بھی جاری کی جاری ہیں انتقالہ جو ہیں وہ بھی درج ہو رہے ہیں اس حوالے سے وزیٹ کی ہے اس کے علاوہ جو ہے ابھی یہاں پہ ایک ڈویلمنٹ ریو میٹنگ جو بورے والا تحصیل کے حوالے سی وہ میں نے ایک ڈویلمنٹ ریو میٹنگ جو ہے وہ لی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیس کنٹرول میجٹس ہے ان کی کارٹ گردگی کے حوالے سے جو یہاں بورے والا سے ہیں وہ ایک ریو میٹنگ لی ہے تو اس حوالے سے جو ہے اور ریونیو ریکووری کی میٹنگ لی ہے ریونیو ریکووری کے حوالے سے کچھ چیزوں میں ہمیں گیر اپ کرنے کی ضرورت ہے جیسے جو لوگوں نے جو سٹیڈ لینڈ ڈیز کے اوپر لی ہوئی ہے چاہے وہ پرائیپٹر زون میں ہے یا اوٹ سائٹ پرائیپٹر زون میں ہے ان سے کے ریکووری کے ایشوں ہیں اسی طرح جو اگری کلچر انکم ٹیکس ہے جو ایپ بی آر نے امپوز کی ہے اس کے حوالے سے ریکووری کی زیادہ پیس گیر اپ کرنے کی ضرورت ہے تو یہ مثلیف چیزیں ہیں جو ہیں وہ ان کو گیر اپ کر رہے ہیں تو ابھی اس کے بعد میرا پروگرام ہے کوئی ایک دو اور ڈویلمنٹ سکیم دیکھنے کا تو اس کے لیے میں لکھائی سر آپ نے یہ تمام وزیڈ کیے کیا آپ تمام وزیڈ سے مطمئن تمام محکمہ جاتی کا کرنے کیا میں نے بتایا نا کہ جیسے میں نے کالج وزیڈ کیا ہے تو وہاں پہ کچھ ہمیں امپروومنٹ کی ضرورت ہے ان کے جو کالیڈورز ہیں وہاں پہ فرش جو ہیں وہ اس میں کو براپ ٹوٹے ہوئے ہیں اس کے میٹنسٹ اور رپیر کی ضرورت ہے ان کو جو ایڈیشنل کچھ فنڈ چاہیے ان کے جو ہے تعداد سے آدھا ہے ان کو بلوک بنانے کے حوالے سے وہ انشاءاللہ ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں باقی جو ٹی ایچ کی ہسپٹل میں اور بی ایچ ایو میں میڈسن کے حوالے سے کوئی ایشو مجھے نہیں کمپلینٹ ملی ہے اور لوگوں کے لواقین سے میں لاؤں پیچنٹ کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوا ہے تو دیور سیٹیسفائیڈ ویڈا سرس بینگ پروائیڈڈ بائی ڈاکٹرز اچھا سر یہ پرائیویٹ جو کالونیا ہے یہ جو سکیمیں شروع کی گئی ہیں اس حوالے سے کیا ہے اس میں گورنمنٹ کی ہدایت یہی ہے کہ نئی ہاؤزنگ کالونی اس کے اپروول نہیں ہوگی جو کہ ہاؤزنگ کالونی بنی ہوئی ہیں ان کا کام جو ہے اگر وہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کو فوری طور پر روک دیا گیا ہے اگر کوئی کئی سلیکنس ہو رہی ہے اس کو دوبارہ ہم دے کے پلاغ ان بھی کریں گے اور ہر شہر کا پر ایک ماسٹر پلان بن رہا ہے اس کو لوکل گورنمنٹ بنا رہا ہے اس میں اربن ایریا ڈیفائن ہوگا اس کا پیری اربن ایریا ڈیفائن ہوگا اور گرین ایریا ڈیفائن ہوگا تو یہ جو کالونی سے نہیں بنیں گی یہ پیری اربن ایریا میں ان کی اجازت ہوگی ہے یہ گلہ ملی کے نام پہ جانے کہ جوان صاحب روٹے جنہوں نے گلہ ملی بنائی اور سبل بورڈ لگا ہوا یہ احمد سے منظور شدہ وہ لوگوں کو لوٹ کی چلے گئے کام ان کا جاری ہے یہ میرے حلیسی صاحب بہتر بتا سکتے ہیں اور دوسرا سارا یہ اکروچمنٹ کے حوالہ سے تھوڑا سا یہ ان کو ایسی صاحب ہیں ان کو چاہیے کہ یہ جو پورے بزار جو ہیں یہ اکروچمنٹ میں اس کی ضروری ہے اور تھانہ جو ہے مادل ٹون وہاں پہ اس کا سیکل سٹینڈ نہیں ہے بنایا گیا اس میں لوگ باہر ریڈیاں لگی ہوئیں ہیں ٹھیلے لگے ہوئیں لیکن وہاں پہ جو بھی سائل جاتے ہیں ان کے لیے جگہ نہیں ہے تو کیلی اس کے حوالے سے انٹی انکروچمنٹ کے حوالے سے کنٹینورس پروسس ہے ساری دنیا میں ڈویلپ کنٹریز میں بھی ہے اور ڈویلپنگ کنٹریز میں خاص طور پہ ہے تو انشاءاللہ پہلے مجھے تو آج جمعہ تھا اور ابھی کافی بہتر نظر آئی بہتری نظر آئی لیکن میں نے اپنا جو اسسٹر کمیشنر نے ان سے یہی کہا ہے کہ یہ عام دنوں میں بھی دیکھیں اگر کوئی وہاں پہ انکروچمنٹ کا ہے تو اس کو فوری طور پر رموو کروائیں اور اس کی رموو کرنے کے بعد اس کی سپرویجن جو اس کو انشور کریں تاکہ وہ سسٹینبل ہو سر تینکیس سار ایک بڑا سی پرسچن ہے میرا یہ جو ہائیوئی والے اسٹیو سارکسن سار ہیں ہماری روڈ کی حالت دیکھ لیں مین کی دیکھ لیں چلو ہڑے ہیں وہاں پہ گھڑے بڑے ہوئے یہ کون سے والی کی بات کر رہے ہیں ملتان روڈ کی بات کر رہے ہیں ملتان روڈ کی بات کر رہے ہیں کسی نے پارٹیز پیٹ نہیں کیا آپ دوبارہ ٹک اپ کر رہے ہیں کہ جلدی اس کے پر ہو جاتے ہیں میں کہہ دے تو ہو جاتے ہیں لیکن کئی چیز ہوتی ہے کہ اس کی آپ کہلیں کہ ریپیئر کے قابل نہیں ہوتی اس کو آپ دوبارہ ہے ریکنسٹرکشن ہی ہونی ہوتی ہے لیکن یہ جو آپ کی ایبزوریشن ہے جب کوشش کرتے ہیں کہ پوسیبل ہوا تو کرواتے ہیں جلی میں نکلوں میں دیکھلے تو شکریہ